بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیقت پر مبنی ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جا سکے آج کے پروگرام میں دو موضوعات ہیں پہلا موضوع یہ ہے روف آف تا ورل کہا جاتا ہے طببت کو اور طببت چین کا خود اختیار علاقہ ہے سرسبز وادیاں ہیں فلک بوس پہاڑ ہیں اور بے پناہ خوبصورتی فطری حسن آپ کو وہاں ملتا ہے غربت کا وہاں پہ خاتمہ کیا چین نے وہاں کی پرک کیپٹا انکم میں اضافہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ جو ایک علاقہ ہے خود اختیار علاقہ وہاں کے بسنے والوں کا میار زندگی بلند ہوا حال ہی میں چین کے صدر شی جنپن جو کہ کمیونسٹ پارٹی آف چائنہ کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں انہوں نے وہاں کا دورہ کیا ہے کچھ طببت کی تاریخ کے حوالے سے طببت کے جو وہاں کی بودھو باش ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور اس دورے سے جو پیغام ملتا ہے وہ کیا ہے اس پر بھی ہم آپ کے لئے معلومات لے کے آئے ہیں اور ساتھ جو دوسرا موضوع ہے پاکستان اور چین جن کی دوستی لا زبال ہے ایک زرب المثل کا درجہ رکھتی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے دورہ کیا چین کا جہاں ان کی ملاقات ہوئی چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے اس کے بعد ایک مشترکہ علامیہ بھی جاری ہوا حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو دوستی ہے اس کو ذکر پہنچانے کی کچھ کوششیں ہمیں نظر آئیں لیکن اس جوائنٹ پریسر سے ایک بڑے واضح انداز میں ایک پیغام دنیا کو دیا گیا ہے وہ کیا ہے اس پر بھی بات کریں گے ان سب چیزوں پر گفتگو کرنے کے لئے اور رائے جاننے کے لئے ہمارے ساتھ آج بھی سٹوڈیز میں موجود ہیں سینئر تدزیہ کار ہیں محقق ہیں ڈاکٹر شفقت مونیج صاحب اسلام علیکم ڈاکٹر شاہر آپ خیریت سے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پر اپنے آج کے موضوعات کی طرف بڑھیں طبت کا میں ذکر کر رہا تھا کہ سرسبز وادیاں ہیں فلبوس پہاڑ ہیں اور ایک بہت دلکش علاقہ ہے تو کیوں نہ پہلے ایک رپورٹ دیکھ لی جائے جو ہماری ساتھی عفت نے تیار کی ہے اور اپنے ناظرین کو بھی دکھاتے ہیں کچھ وہاں کی سیاحت کے حوالے سے اس میں انہوں نے بہت اچھی کوریج کی ہے آپ بھی لطف لی جائے آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد پروگرام میں موضوع کی طرف پڑھتے ہیں طبت کو دنیا کی چھت کہا جاتا ہے جہاں سالانہ جار گروہ سے زائد سیاہ آتے ہیں آئیے آپ کو طبت کی خوبصورتی دکھائے دیرا سو سارا گدیم پودالا محل دیبت کی شنہ دی علامت کی حیثیت لگتا ہے دیبت آنے والے سیاہوں کو یہاں ایک بار ضرور آنا چاہیے یہ محل دو حیثوں وائٹ ہاؤس اور وائٹ ہاؤس پر مشتمل ہے ان محلات کی بناوت میں دیبت کا روائے دی درزے تعمیر چلکتا ہے دیبت میں درگش پاک خوبصورت چھرے اور بلند پہار ہیں اسی وجہ سے جن سمیت دنیا پھر سے سیاہ دیبت کا روح کرتے ہیں سدھے سمندر سے دیبت کی آسٹ بلندی جار خزار میدر سے زیادہ ہے اس لیے یہاں کے گدردی مناظر بھی مفرید ہیں یہاں دنیا کے بلند درین پر بوش بہار اور نلگوں چھیلیں موجود ہیں سدھے مردفہ دیبت میں مفرید بودے یہاں کے مناظر کو زیادہ خوبصورت اور درگش پنا دیتے ہیں دیبت کے روک بھی انہائی مہمان نواز اور خوش احلاق ہیں دیبت آپ کو خوش آمدیت کہنے کے لیے ہر وقت تیار ہے جی رپورٹ آپ نے دیکھی اور یقیناً جو الفاظ میں نے کہے تھے ان کو بھی تقویت ملی اس رپورٹ کو دیکھ کے چین کا خود اختیار علاقہ ہے طببت لات صاحب کچھ بتائیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ مجھے بھی اندازہ ہے اس بات کا کہ ہمارے ناظرین میں سے اکثریت کو اس علاقے کی تاریخ اور چین کے اس خود اختیار جب میں لفظ بولتا ہوں اس کا ان کو نہیں پتا ہے کچھ تھوڑا سا اس کا اگر آپ ہمیں مختصراً بتا سکیں کیا ہے سلسلہ اگر آپ اس خطے کے جیوگرافیے کو دیکھیں تو طببت ایک بہت خوبصورت خطہ جیسے کہ ہم نے رپورٹ میں بھی دیکھا آپ نے بات کی اب اس کی سراؤنڈنگ میں اگر دیکھ لیں تو یہ ایک طرف بھارت سے مل رہا ہے نپال سے مل رہا ہے اسی طرح میانمار کے ساتھ اس کی سردیں پھر کشمیر کے ساتھ اس کی سردیں اور یہ چین کے ان پانچ خود اختیار علاقوں میں ہیں جہاں پہ جو ان کا اختیار ہے کام کرنے کا جو بھی قومیتیں وہاں آباد ہیں ان کو وہاں پورے اختیارات حاصل ہیں اور چین کے زیر انتظام یہ علاقے ہیں جو مرکز حکومت کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں اور یہ جو پروسس ہے اگر اس کا تھوڑا سا تاریخی پسر منظر دیکھیں طبت کا تو طبت کی تاریخ بہت طویل ہے بہت پرانی اس کی ہسٹری ہے لیکن چھتی اسویں سے پہلے کی تاریخ ریکارڈ پہ بہت زیادہ موجود نہیں لیکن چھتی اسویں کے بعد جب وہاں پہ بودھزم کا باقیدہ طور پہ پرچار ہوا آغاز ہوا اس وقت سے اس کی تاریخ جو ہے ریکارڈ پہ آنا شروع ہوئی ہے اور وہاں پہ بہت سارے منگولوں کی اور چائنیز خاندان کی جو ڈائنیسٹریز دیں مختلف ان کی حکومتیں رہی ہیں ہم اگر پوری تفصیل میں جانے تو شاید اس کے لئے میں تھوڑا سا اپنے اصل مختصر تاریخ جس کو پولیٹیکل ہسٹری کہتے ہیں ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری اس پہ آتا ہوں تاکہ لوگوں کو جو آپ نے سوال کیا خود اختیار علاقہ کیسے بنا کیا بنا اس طرف ہم آسکیں اب آپ دیکھیں ستروی صدی اسویں میں جب یہاں پہ بودھزم کا بہت پرچار ہو گیا اور اس وقت دلائی لامہ خاندان بہت پاپولر ہوا تو باقی ڈائنیسٹریز کو ختم کر کے یہ برسر اقتدار آئے سترمی صدی اسویں میں پھر اٹھارویں صدی اسویں میں چھنگ خاندان چھنگ ڈائنیسٹری جس کو کھنگ بھی کہتے ہیں اور شنگ کیو آئی اینجی کا جو بھی پروڈنسی چھنگ اس کو کہلیں اس ڈائنیسٹری کی حکومت آتی ہے جو انیس سو بارہ تک رہتی یعنی اٹھارویں صدی میں آئے انیس سو بارہ تک ان کی حکومت ہوئی انیس سو بارہ سے نائنٹین فیفٹی ون یہ جو انتالیس سال ہیں یہ پولٹیکل ہسٹری میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ یہاں وہ ایک ہمیں بات نظر آئی ہے کہ جہاں پہ یہ علاقے چین کے ساتھ شامل ہوتے ہیں ظاہر ہے یہ اس وقت ایک سو کالڈ ڈیفیکٹو ریاست کا ایک انسپ جیسے پہلے باقی ریاستوں کا ہوتا تھا تو ان کا یہ باقیدہ طور پر چین کے ساتھ ایک ماہدے کا حصہ بنتے ہیں پہلے چلتے ہم انیس سو بارہ میں جب شنگ خاندان ڈائنسٹی ختم ہو رہی تھی انہوں نے جاتے ہوئے چین کی اس وقت اس وقت کی مرکزی حکومت کے ساتھ ایک ماہدہ کیا اس ماہدے کے تحت تبت کو چین کی عملداری میں دیا گیا یعنی اس وقت اس کو خود اختیار علاقہ اس طرح نہیں کہتے تھے جیسے کہ اب نئے سسٹم میں میں وہ بھی بتاتا ہوں تو اس پہ تاریخی طور پہ دو ماہدے ہوتے ہیں چین کے ساتھ ایک ہوتا ہے نائنٹین ٹھول میں انیس سو بارہ میں اس ماہدے میں اس وقت باقیدہ طور پہ یہ تیو تیشنگ فیملی جو ڈائنسٹی ہے کہ اب یہ چین کے اختیار میں ہوگا ہم تو جا رہے ہیں لیکن اس کا سارا انتظام سرام جو ہوگا وہ چین کی مرکزی حکومت اس وقت کی وہ کرے گی اس وقت کہ جو دلائل آمہ تھرٹین تھے انہوں نے اس ماہدے کو تسلیم نہیں کیا کیونکہ کیونکہ شنگ خاندان نے ان سے اقتدار لیا تھا ان کے خاندان کو اس ڈائنسٹی کو ختم کر کے اس کے بعد اقتدار لیا تو لہذا انہوں نے اس ارینجمنٹ کو نہیں مانا لیکن وہ چلتے رہے اس دوران بہت سارے پولیٹیکل نیگوسیشن چلتے رہے لیکن معاملات کوئی بہت زیادہ اس لیول پہ آگے نہ بڑھ سکے بہرحال یہ علاقہ چین کے عملداری میں رہا اس دوران آپ دیکھیں نائنٹین فورٹی سیون آتا ہے اس سے پہلے یہاں پہ برطانیہ کا جب راج رہا اس سے پہلے اس میں بھی انہوں نے انہوں نے بھی تبت میں اپنے اثر نفروس کو بڑھایا کیونکہ وہ انڈیا پہ حکمران تھے انگریز انہوں نے وہاں پہ جن کو چین نے سامراجی قفتیں کہا گیا یہ وہاں پہ ان کے بھی عمل دخل تھا تو اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے چین وہاں پہ موجود تھا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو انتالیس سال ہیں انیس سو پارہ سے انیس سو کامن تک یہاں پہ چین کی عملداری کسی نہ کسی صورت میں سٹرونگ موجود رہی انفلین یہاں تک کہ جب یہ شنگ خاندان کے ساتھ جب معاہدہ ہوتا ہے پورے ویسٹ نے دلائی لامہ کے اعلان کو مسترد کیا کیونکہ انہوں نے کہا جی ہم یہ نہیں مانتے ہم اس کو انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کا درجہ دے رہے ہیں جس کو ویسٹ نے بھی نہیں مانا خود امریکہ نے بھی اس کو چین کے عملداری میں ہی تسلیم کیا یہ اسٹوریکل فیکٹ ہے یہ ایک پہلا مائدہ جب ہوا تھا اس کے بعد تھوڑا آگے چلتے ہیں نائنٹین تھرٹی تھری میں دلائی لامہ تھرٹین کی وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد ان کے نمائندوں اور مقضی حکومت کے درمیان باتشیت کا سلسلہ مزید وہ چلتا رہتا ہے لیکن وہ کنٹروورسی کسی نہ کسی حد تک آگے چلتی رہتی ہے بارحال چین کی عملداری اس وقت سے موجود ہے میں نے جیسے کہا کہ باقی دنیا بھی اس علاقے کو چین کے عملداری میں ہی سمجھتی رہی ہے اس کے بعد تھوڑا آگے ہیں جب نائنٹین فورٹین نائن میں چین میں کومنیس پارٹی کی حکومت آتی ہے عوامی جمہوریہ چین قائم ہوتا ہے اس وقت چینی کومنیس پارٹی اور حکومت نے چیئرمن موزیت ان کے قیادت میں دلائی لامہ فورٹین جو دلائی لامہ تھرٹین کے بعد دلائی لامہ فورٹین آئے ان کے اور ان کے نمائندوں سے باتشیت شروع کی وہ باتشیت ایک ماہدہ ہوا تبت کے حوالے سے کہ تبت چین کا خود اختیار علاقہ ہوگا اور چین اس کی جو خود یہ جو تیریٹوریل انٹیگریٹی ہے وہ سینٹل گورنمنٹ کے ساتھ کام کرے گا اور یہ ایک مقامی حکومت کے طور پر خود اختیار علاقے کے طور پر کام کرے گی سترہ نکاتی ماہدہ ہوتا ہے مئی نائنٹین ففٹی ون میں اور اس ماہدے کو یہ بیجنگ میں مذاکرات کے نتیجے میں کہ دلائی لامہ فورٹین کے نمائندے وہاں موجود ہوتے ہیں اور بیجنگ میں یہ ماہدہ تایا ہو جاتا ہے سائن ہو جاتا ہے نمائندوں کے اور چین کی اس وقت کی گورنمنٹ کے درویان یعنی کومنس پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو اس کے بعد یہ ماہدہ واپس تبت جو لہسا میں جاتا ہے وہاں کی جو مقامی حکومت ہے وہ اس کو اس کی توسیق کرتی ہیں اور چند مہینے کے بعد اس کو باقیدہ طور پر پبلک کرنے کی بات آتی ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور پھر جب پبلک کیا اس کو وہ دلائی لامہ فورٹین نے خود پبلک کیا اس کی توسیق کی اور اکتوبر میں غالباً چوبیس اکتوبر نائنٹین فیفٹی ون کو دلائی لامہ فورٹین نے ایک ٹیلیگرام بھیجا چیئرمن موزتوں کو کہ جناب ہم اس کو خوش حامدی کہ اب جو اس میں تہہ ہوئے ہیں سترہ پوائنٹ جس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ چین کا خود اختیار علاقہ ہوگا اس کی انٹیگریٹی جو ہے اس مل کے اس کا تحفظ کیا جائے گا اور اس میں لکھا ہوا کہ یہاں سے جتنی سامراجی فورسز ہیں ان کو نکال باہر کیا جائے گا مذہبیعباد ازادی ہوگی ملک اس کی ترقی جو ہے اسی طرح ہوگی جیسے چین کی ترقی ہو رہی ہے جو جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر بھی کیا ہے وہ بس ایک جملہ اس میں میں بتا دوں اس کے بعد جب ٹیلیگرام آتا ہے ٹیلیگرام کے جواب میں چیرمیز موزت ہوں سیم ڈے یعنی چوبیس اکتوبر نائنٹین فیفٹی ون کوئی جوابی ٹیلیگرام میں ان کا شکریہ دا کرتے ہیں اور آگے مل کے کام کرنے کی بات ہوتی ہے لیکن آٹھ سال کے بعد امریکہ وغیرہ کو لگتا کہ یہ کیا ہوا انہوں نے جناب دلائی لامہ کو کہا جی اگر ہم سے اگر آپ نے ہم سے امداد لینی ہے یا ہم سے آپ نے مل کے کام کرنا ہے تو آپ اس سے ریفیوز کر دیں انہوں نے پھر مائدے سے انکار کر دیا نائنٹین فیفٹی نائن میں یہاں اس کے بعد یہ ایک معاملہ معاملہ جو ہے وہ ہمارے سامنے کے ویسٹ کی کیا اپروچ ہے ناظرین میرا خیال ہے اس سے خاصی چیزیں بہتر طور پر آپ کو سمجھنے میں آسانی بھی ہوگی ایک بریک بریک کے بعد آتے ہیں واپس ساتھ دیجئے گا جی ویلکم بیک بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں مختصرن اور بڑے جامعہ انداز میں بتایا کہ طببت کی اصل میں پلٹیکل ہسٹری جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب دیکھئے امریکہ جو ہے وہ تو خیر خود بھی ان تین علامیوں کی توصیق کر چکا ہے جو کہ ون چائنہ پالیسی کے لیکن اس کے باوجود بارہا ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ان کے عہدداروں کی طرف سے خود آلہ ترین قیادت کی طرف سے جو بیانات آتے رہے ہیں وہ چین کے داخلی معاملات میں مداخلت کے متراتفی رہے ہیں چین کے صدر شی چین پنگ جو ہیں انہوں نے دورہ کیا اور اولاسہ بھی گئے اور وہاں پہ دیگر کمیونٹیز جو ہیں ان کے نمائندوں سے بھی ان کی ملاقاتیں رہی ہیں کچھ اس دورے کے حوالے سے بتائیے کیونکہ یہ ایک سو سال مکمل ہوئے چین کی کمیونسٹ پارٹی کو اس کے بعد یہ پہلا دورہ ہے ایک آلہ ترین شخصیت کا وہاں کا کیا معنی رکھتا ہے یہ دورہ اور اسے ورلڈ کو خاص طور پر ویسٹ کو کیا میسیج جاتا ہے اس میں بڑی سگنیفکنس یہ ہے کہ یہ دوزار اکیس کا جو سال ہے چین کے کمیونسٹ پارٹی کے سو سال پورے ہوتے ہیں اور طبت کی ازادی جس کا میں نے ذکر کے نائنٹین فیفٹی ون میں جو مائدہ ہوا جس کے تحت یہ چین میں خود اختیار علاقے کے طور پر شامل ہوا اس کے ستر سال پورے ہو رہے ہیں تو یہ نہیں دو سیلیبریشن بنتی تھی کے اب ستر سال ہو چکے ہیں اس میں نائب صدر یا اس سطح کے لیڈرشپ جایا کرتی تھی خود دوزار گیارہ میں صدر شی جب نائب صدر تھے اس وقت انہوں نے اس کا دورہ کیا لیکن اب بطور صدر ان کا جانا اس بات کی ماضی کرتا ہے کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی اور وہاں کی قیادت طببت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں جیسے باقی خود اختیار علاقے اور اوورال چین اس کی مثال آپ نے بھی جس کا ذکر کیا کہ دوزار انیس میں جب چین اپنی سترمی سالگرہ منا رہا رہا تھا عوامی جمہوریہ چین کی اس وقت طبت کے در غربت کے خاتمے کا ایک پروگرام بنایا جا رہا تھا کہ یہاں سے ایبسولیوٹ پاورٹی ختم ہوئی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک غربت زیادہ جب یہ نائنٹین ففٹی ون میں چین کی عملداری میں باقیدہ طور پر خود اختیار علاقے کی طور پر ایک ماہدے کے تحت آتا ہے ازاد ہونے کے بعد اس وقت سے اور اب تک ستر سالوں کی ڈیویلمنٹ یہ ہے کہ غربت زیادہ طبت اس وقت ایک خوشحال طبت کے طور پر سامنے آیا اور یہی وہ انڈیکیشن تھا جس کو ظاہر کرتی ہے کہ چینی صدر کا وہاں کا دورہ چینی قیادت کی اہمیت طبت کی حوالت ہے پھر وہاں جو انہوں نے باچیت کی انہوں نے خاص طور پر وہاں کے مقامی لوگوں سے ملے وہاں کی لیڈرشپ کے ساتھ باچیت ہوئی اور بہت ساری انہوں نے خود سے جس کو تین دن کے دوران انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ترقی کس حتہ ہوئی پھر انہیں محسوس کیا کہ دیکھیں اب اس پہ نہ بیٹھ جائیں کہ غربت ختم کر دی ہے غربت کے خاتمے کوئی مستقل ایک عمل کے طور پر رکھنے کے لیے سٹنگتن کرنے کے لیے وہاں کی انڈسٹریل بیس کو بڑھانا ضروری ہے تو وہاں انہوں نے میٹنگز میں وہاں کے جو حکام تھے ان کو کہا کہ آپ ایک لاحی عمل تیار کریں جس سے یہاں کی انڈسٹریل بیس کو اور مضبوط کیا جا سکے تاکہ یہاں خوشحالی کا جو دور دورہ ہو اور یہاں پہ جو لوگ ہیں جو اس طرح خوشحالی وہ اور آگے کی طرف جائیں کیونکہ چین نے اپنے جو عداف تیہ کیے ہوئے ہیں کہ ایک موڈریٹلی پروسپرس سوسائٹی کے جو عداف ہے وہ وہ اپنے خود اختیار علاقوں کے لیے بھی ان کے اسی طرح ہیں جس طرح کے اوورال مین لینڈ چین کے لیے ہیں تو یہ وہ مشن ہے جس کو لے کے وہ وہاں گئے ہیں اور وہاں خاص طور پر انہوں نے جو ایک چیز کو کوریلیٹ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ڈیویلمنٹ کا عمل مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ طبط کی جو ایکالوجی ہے یعنی قدرتی محل جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ بڑے پہاڑ ہیں دریاں ہیں سر نے دیکھا بھی وہ ساری چیزیں جی بالکل ریپورٹ میں بھی ابھی دیکھا ہم نے ان کے بارے میں ان کو تحفظ فرام کرنا ترقی کے ساتھ جڑا ہوا انہوں نے کہا کہ نہ صرف یہ طبط کی ترقی سے جڑا ہوا ہے بلکہ انہوں نے کہا اگر خدا نہ خاصتہ کبھی چین کو بھی محولیات کے حوالے سے کوئی اگر چیلنجز آتے ہیں تو یہ طبط کی جو ایکالوجی ہے یہ ایک بہت بڑی بیریئر کے طور پر ڈیفنس بیریئر کے طور پر ایکالوجیکل ڈیفنس بیریئر کے طور پر سامنے آئے گی لہذا اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ ایسے پلان بنایا جائے کہ طبط کی جو یہ نیچرل ایک محول ہے اس کو تحفظ فرام کیا جائے اب ہمیشہ جب ہم بات کرتے ہیں کیونکہ نیچرل محول میں پورے جنگلات بھی آ جاتے ہیں پہاڑ آ جاتے ہیں اس سے جڑا ہوا ایکو سسٹم ہوتا ہے اب ایکو سسٹم کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے لوگوں کی بودھو باش سے ہوتا ہے لوگوں کے روزگار سے ہوتا ہے رہن سین سے ہوتا ہے اب جو سہت سے ہوتا ہے اب جو وہاں کی کمیونٹیز ہیں وہ کمیونٹیز اس ایکو سسٹم پر بیس کرتی ہیں تو صدر شی نے کہا کہ آپ جب محول کو تحفظ فرام کرنے یا ایکولوجی کو تحفظ فرام کرنے کی جب کوئی اقدامات کرتے ہیں تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کسی کا روزگار متاثر نہ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم جب بھی یہ بات کرتے ہیں ایکو سسٹم رسٹوریشن کی یا ایکو سسٹم کو پروٹیکٹ کرنے کی پاکستان بھی اس میں بہت کام کر رہا ہے اس وقت وہاں پہ یہ ضروری ہے دیکھنا کہ مقامی عبادی اگر اون اقدامات کے نتیجے مثلا اگر وہاں جنگلات کے کٹائی کسی وجہ سے کمیونٹی کنزمشن کے وجہ سے ہوتی ہے تو وہاں آپ نے اگر ان کو روک رہے ہیں کہ جی آپ فلان ایریا چونکہ اب یہ ایکولوجیکل پروٹیکٹڈ ایریا ہو گیا طیبت کا یہاں پہ آپ کٹنگ نہیں کر سکتے درختوں کی یا جو یہاں سے اس ایکولوجیکل سسٹم سے جو آپ بودوباش یا جو معاشر اپنی ذریعہ معاشر آپ کا بنا ہوا ہے آپ اس کو یوز نہیں کر سکتے تو وہ پھر کہاں جائیں گے اس کے لیے صدرشی نے کہا آپ ان کے لیے متبادل انتظام کریں کمپنسیشن کا ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم بنائیں کہ اگر کسی کے اس طرح کی جو معاش ہے ذریعہ معاش متاثر ہوتا ہے اس کو بیلنس کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ترقی سائنٹیفک انویشن انڈسٹریل بیس اور ایکولوجی اور پھر لائیولیوڈ لوگوں کا ان چار پانچ چیزوں کو ملا کے جب دیکھیں اس کو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیویلمنٹ جو شاید صدرشی نے اپنے اس دورے کے درمیان وہاں کے حکام کو یہ واضح کیا ہے کہ آپ نے ڈیویلمنٹ کے پروسس کو سسٹینیبل بنانا ہے یعنی کہ تاکہ آنے والی نسلوں تک اس کے فائدے پہنچ سکیں جو صدرشی کا جو ویجن ہے ہم نصیب معاشرے کا پوری دنیا کے لیے اس سے پہلے وہ اپنے ہاں چین میں بھی اور چین کے جتنے خود اختیار علاقے ہیں وہاں پہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں نوٹس اب اب اپنے دوسرے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شامیم قریشی جو ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے چین کا اس پہ ایک بریک سے واپس آتے ہیں پھر گفتو کو یہیں سے کانٹینیو کرتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک صاحب دیجئے گا جی ویلکم بیک ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے میں بتا رہا تھا آپ کو کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شامیم قریشی کا دورہ چین اور جس میں کہ وزیر خارجہ کی سطح کے سٹیٹیجک ڈائیلوگس کا تیسرا سیشن تھا یہ چھنگ تو ایک علاقہ ہے سیچوان سوبہ ہے اس کا یہ مرکزی شہر ہے وہاں پہ ملاقات ہوئی ہے دونوں وزیر خارجہ کی چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے اس ملاقات کے بعد چین کی طرف سے بھی پریس ریلیز سامنے آئی پھر ایک مشترکہ علامیہ بھی ہمارے سامنے آئے ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چین اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں کچھ ایسی ایسے بیانات بھی آ رہے ہیں اور کچھ ایسے ڈسٹرکٹیو قسم کی ایکٹیوٹیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملیں کہ کوشش یہ کی جارہی ہے کہ یہ دونوں دوست جو آئرین برادرز جو ہیں ان کے درمیان کوئی کسی نہ کسی طرح سے کوئی اختلاف پیدا کیا جا سکے یا کوئی تناؤل پیدا کیا جا سکے ایسے موقع پہ یہ ملاقات یہ سٹریٹیجک ڈائلوگ کا تیسرا سیشن کیا معنی رکھتا ہے سر میرا خیال ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان سٹریٹیجی ڈائلوگ یہ کنٹینوز پروسس ہے اور اس ملاقات کا مقصد بھی ان ایلیمنٹس کو یہ جواب دینا تھا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید داسو کا واقعہ ہو گیا یا کوئی اس طرح کے واقعات سے چین اور پاکستان کے درمیان کوئی غلط فہمییں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ تو بڑا تفان اٹھا گیا اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو جس طرح پورٹری کر رہا تھا اس اینگل سے میرا خیال ہے کہ یہ بڑا زبردست جواب ہے اگر آپ جوائنٹ ڈیکلیشن دیکھیں مشترکہ الامیہ اس میں بات یہ کی گئی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو سٹیٹیجک ریلیشنز ہیں وہ پہلے سے آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں جو صرف اقتصادیات تک مبنی نہیں ہے جو مستقبل یعنی سسٹینبل ڈیویلمنٹ سے لے کے اور دونوں قوموں کے تعلقات کو مزید بستانکم بنانے تک ہیں یعنی یہ جو میسیج دیا گیا ہے اس میں کیٹیگوریکل جو جوائنٹ علامیہ ہے اس میں دونوں طرف کی باتوں کو یعنی اگر پاکستان کے حوالے سے کوئی چیز تھی چینی قیادت نے اس کو سپورٹ کو سٹیٹیجکلی دوبارہ سے اس کا ایمفیسس رکھا اسی طرح جو چین کے حوالے سے سپورٹ ہے علاقائی اور انٹرنیشنل ایشوز پہ پاکستان کی طرف سے اس کو بڑا کیٹیگوریکلی اس پہ ریکشن بھی دیا گیا اور بات کی گئی پاکستان نے خاص طور پر کومنس پارٹی کے کردار کو بڑا سرہا کہ جس طرح کومنس پارٹی کی قیادت میں سو سال میں اور پھر عمام جمہوریہ چین کے قیام کے بعد سے اب تک جو ترقی کا عمل سامنے آیا اور جس طرح چینی قوام کو دنیا کی بہت بڑی طاقت کے طور پر کومنس پارٹی اس کے لیڈرشپ نے پہنچا دیا پاکستان کی لیڈرشپ نے اس پہ اس کی تعریف کی اور چین کا جو دو اہداف ہیں ان کو بھی بڑا بڑے بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا ہے ایک تو یہ کہ دوہزار پینتیس تک چین کو ایک جدید سوشلسٹ ایک کونسپٹ کے ساتھ آگے بڑھانے کا جو ایک کونسپٹ ہے پھر ٹونٹی فورٹی نائن میں چین کا ایک کونسپٹ ہے کہ چین ایک وائبرنٹ سوشلسٹ کنٹری ہو لیکن جہاں پہ دیموکرٹک کلچرل اور جو سوشل نامز ہیں پھر پروسپیرٹی ہے وہ بڑی ایک ہائی پیک پہ ہو یہ جو پلان ہے اس کو پاکستان نے بڑا سرہا یہ چینی کونسپٹ پارٹی کا جو یہ ایجنڈا ہے یہ بہت اپورٹنٹ ہے پھر پاکستان کی طرف سے جو چین میں حالیہ بارشوں اور سہلاب کی صورتحال تھی اس پہ باتشیت کی گئی اس پہ باقاعدہ طور پہ یہ پاکستان نے اپنی یقجیتی کا اظہار کیا اور پھر آپ آجیں جب تھوڑا سا باقی ایشیوز کی طرف آجیں داسو کا ایشو بھی ڈسکس ہوا اور یہاں پہ جو لوگ دشمنان سمجھ رہے تھے کہ پرابلم ہوگا وہاں بڑا فرم ایک سٹیٹمنٹ سامنے آیا دونوں ملکوں کی طرف سے کہ یہ ایک انسیڈنٹ تھا جو ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہے ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ہم اپنی جو کوارڈینیشن اس کو مزید مستحقم کریں گے اور اس کے خلاف اتنا ایکشن ہوگا کہ جو کلپرٹس ہیں ان کو ہم ایگزمپلی پرنشمنٹ دیں تاکہ دنیا کے سامنے آجے اور باقی جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے اور وہ ہوگا اور یہ پروجیکٹ جاری رہیں گے اور چین کے جتنے بھی پروجیکٹ ہیں یہاں ان کو اہمیت دی جائے گی وہ آگے کام کرتے رہیں گے اور ان کو اسی طرح پروٹیکشن حاصل رہے گی اور مزید اس کو آگے لے کے جائیں گے اس پہ کوئی غلط فہمی ہی ہو نہیں ہم آگے بڑھتے جائیں گے یہ نہیں یہ کیٹیگریکل میسج وہاں میلا سی پیک پہ بھی جی سی پیک پہ بھی باقیدہ طور پہ اور یہ ایک جو ایک اور معاملہ وہ بھی زیر بحث آیا اس پہ بھی میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ امریکہ ابھی تک مصر ہے کہ نہیں جی یہ وائرس جو ہے کرونا وائرس یہ وہان اور وہاں کی لیبارٹری جو ہے وہان انسٹیٹوٹ آف ویرالوجی وہاں سے یہ لیک ہوا ہے اور یہ مین میڈ ہے اس طرح کا وہ چلتا چلا آ رہا جبکہ وی ایچو کی جو پہلی رپورٹ آئی ہے جو کمپائل کی وہاں کا وزٹ بھی کیا سائنٹسٹ نے جا کے اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہمیں ملتی ہے پاکستان اور چین کے ان دو عالی عہدداروں کے درمیان جو ملاقات ہوتی ہے اس میں بھی اس بات پر گفتگو بھی کی گئی کہ یہ سائنٹیفک ایشو کو پلیٹیکل ایشو نہیں بننے دیا جائے گا جی بالکل وزیر خارجہ جو ہمارے انہوں نے یعنی بارہا اس کو کیٹاکوریکلی یہاں بھی کلیر کیا اور لیکن جو جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں بھی واضح طور پہ کہا گیا کہ چین اور پاکستان دونوں قوامہ مطیدہ کے تحت جو وی ایچو کی جو رپورٹ ہے اس کو ایتھینٹک سمجھتے ہیں اور اس کو پلیٹسائز کرنے کی مضامت کرتے ہیں اور ڈبلی ایچو کو بھی یہ کہا کہ آپ اپنی رپورٹ کو خود ڈیفینڈ کر کے دنیا کو بتائیں کہ آپ کی یہ رپورٹ ہے اور اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ شامل نہیں ہے بلکہ یہ تو سائنٹیفک چیز ہے اور اس کو سائنٹیفک لی دیکھنا چاہیے پلیٹیکلی نہیں دیکھنا چاہیے کوویڈ کے حوالے سے مزید بھی بات چیت ہوئی جس کا اس میں مشترکہ علامیہ میں ذکر ہے وہ جو دو طرف تعاون ہے خاص طور پر چین کی طرف سے ویکسین کی فراہمی انفرمیشن کی بروقت فراہمی اور ویکسین نہ صرف ویکسین فراہم کرنا بلکہ ویکسین بنانے کے لیے پاکستان کو سپورٹ یہ پاکستان نے اس کو بڑا سراہ کے پاس چین نے اس حوالے سے بہت تعاون کیا تو کوویڈ کے حوالے سے دونوں ایشوز زیر بحث آئے ایک تو اس پہ جو گلوبل پولیٹیکل بحث ہے اس کو دونوں ملکی سمجھتے ہیں کہ اس کو سیاست کی نظر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو سائنٹیفکلی ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے دوسرے جو بہامی تعاون ہے اور نہ صرف بہامی تعاون بلکہ گلوبل تعاون جو ہے اس کو بھی فروغ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہیلتھ گورننس کے جو ایشو ہیں دنیا میں اس کو بہتر طریقے سے لے کے دیکھا جا سکے پھر اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہو کر اس کو آپ دیکھیں پھر دونوں ملکوں کے جو درمیان باتشیت ہوئی اور جو علامیہ اس میں ایک اور بات خاص طور پر دیکھی گئی کہ علاقہ اور بینلو قوامی عمور میں ملٹی لیٹرزم کو فروغ دینے جس میں یو این کا پورا جو یو این سسٹم ہے یو این چارٹر ہے پھر ایسیو یا شنگائی تعاون تنظیم ہے پھر آسیان فورم ہے ان سارے فورمز پہ یہ کے حوالے سے یہ تیہ ہوا کہ دونوں ملک جو ہیں اپنا مشترکہ جو بیان ہوتا ہے یا جو مشترکہ لائے ملے وہ بنائیں گے نہیں ان فورم پہ ون ون کے حوالے سے یا جو ملٹی لیٹرل اپروچ ہے اس کے حوالے سے جب بھی کوئی موضوع زیرے بحث آئے گا چاہے وہ علاقہ ہی ہو یا بینلو قوامی ہو اس پہ دونوں ملک ایک دوسرے کے موقف کے ساتھ ہوں گے اور اس کو آگے لے کے چلیں گے پاکستان نے علاقہ ہی حوالے سے بڑا واضح کیا کہ پاکستان ون چائنا پالیسی کی بلا مشروط ایک کیا کہتے ہیں بڑی سٹرونگ قسم کی حمایت کرتا ہے اور اس حوالے سے کسی قسم کے پروپاگنڈے کی بجائے وہ چین کے ساتھ ہے اسی طرح چین نے بڑا واضح کیا ساؤت ایشیا کے حوالے سے کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کے کرادادوں کے مطابق حال ہونا چاہیے اور تیسرے یہ کہ کوئی یونی لیٹرل چین کی لیڈرشپ نے جو حفاظ ہیں اگر میں اس پہ exactly کہہ رہا ہوں جو exactly ہے اس میں لکھا ہوا کہ کوئی یونی لیٹرل ایکشن کشمیر کے مسئلہ کا حال نہیں ہے بلکہ یہ complicate کرے گا اس کا اشارہ ظاہر ہے کہ انڈیا کے یونی لیٹرل ایکشن کی طرف ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقہ ہی حوالوں سے افغانستان پہ بھی یہ تہہ ہوا کہ افغان لیڈ افغان اونڈ یعنی افغان جو فریقین ہیں مسئلے کے جتنے فریق ہیں اور اس کا حل نکالیں اور پورا منحل نکالیں اور افغانستان کے پورا منحل سے انہوں نے کہا جی اس سے تمام خطے کا جو سلامتی ہے وہ جڑی ہوئی ہے لہٰذا ہم دونوں ملک یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں فوری طور پہ پورا منحل مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے تاکہ ریجن کی جو سٹیبلیٹی ہے وہ خطرے میں نہ رہے اور جو ریجنل ایک پیس اور سیکیورٹی کے ایشیوز ہیں وہ بربقت اور اچھے طریقے سے ان کو حل کیا جا سکے تو یہ ایک پورا ایک سینیریو ہے جس میں دونوں وزراء خارجہ نے کھل کے بات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان جو سٹیٹیجک تاون ہے اس کو مزید آگے لے جانے کی بات کیے تاکہ ہم دونوں ملک جو ہیں آگے علاقائی اور بینگلو قوامی معاملات میں اور دو طرفہ معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ مزید سٹرانگ طریقے سے آگے بڑھیں تو میرے خیال ہے کہ بڑا سٹرانگ میسیج اس میٹنگ کا ہے اور بڑا ایک پوزیٹیو میسیج جو ہے وہ دنیا تک پہنچ بھی گیا ڈاٹ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا اور اس تبصر اور تجزیع کا اس ہفتے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں خاصی چہل پہل ہو رہی ہے ایک ملک کا وزیر خارجہ دوسرے ملک جا رہا ہے قطر سے کوئی ایران گیا ہے امریکہ سے کوئی بھارت آیا ہے یہ ساری سلسلے چل رہے ہیں اپنے آئندہ کے پروگرامز میں ہم ذکر تھوڑا ساتھ چاہیں کہ جب یہ ہو جائیں وزیٹس تو اس کے بعد اور جیسے سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ بھی آئے تو یہ بڑی حلچل ہے ایک چہل پہل ہمیں نظر آ رہی خطے میں آنے والے پروگرام میں اس پہ بھی آپ سے بات کریں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اپنا خیال رکھے گا اپنوں کا خیال رکھے گا آپ سے پھر یہیں سے ملاقات ہوگی ٹیک کیئر اللہ حافظ